رب سماوات والارد وہ رب ہے آسمان و زمین کا وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان الرحمن جو بڑا ہی مہربان ہے لا يملکونا منہو خطابا وہ اس سے بات کرنے کی ہمت نہ پائیں گے ہے رحمان لیکن لا يملکونا منہو خطابا اس کے آگے کو بول نہ سکے گا ہم دنیا میں تو کسی کی نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھا جاتے ہیں جو لوگ نرم مزاج ہوتے ہیں ان کو بہت کچھ سنا جاتے ہیں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں بعض وقت نارواب آتے ان کے آگے کر دیتے ہیں لیکن اللہ سبحانو تعالی جہاں رحمان ہے وہاں اس کی عظمت اس کی حیبت اور جلالت اتنی ہوگی کہ کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا اس کے آگے کوئی لبکشائی نہ کر سکے گا رب کو معلوم ہے کہ اس روز ہر شخص نفسی نفسی پکار رہا ہوگا اور پیغمبر رب سلم و سلم پکار رہے ہوں گے یعنی ہر عام انسان کو اپنی جان کی پڑی ہوگی نفسی نفسی جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اور پیغمبر انہیں صرف اپنی فکر نہیں ہوگی اس سب کی سلامتی کی دعائیں کر رہے ہوں گے رب سلم و سلم یا اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ اور یہ سب اس وقت کہہ رہے ہوں گے جب حساب کتاب کا انتظار ہو رہا ہوگا یعنی سارے لوگ اکٹھے ہوں گے ہر ایک کو اپنی فکر پڑی بھی ہوگی سخت پریشانی ہوگی پیغمبر بھی دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ پھر قرآن فال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پڑے گا اور آپ اللہ کے حضور جا کر سب کے لیے سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اب آپ حساب شروع کیجئے پھر حساب شروع ہوگا اور جنت والے جنت میں جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں جائیں گے تو یہ اس موقع کی بات ہے کہ جب کسی کو بھی بولنے کا یارہ نہ ہوگا ایک طویل حدیث میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا جائے گا آپ سب سے پہلے انسان ہیں اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا آپ جائیے وہ انکار کر دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی بھی جا کے اللہ کے پاس یہ نہیں کہہ سکے گا کہ حساب شروع کیجئے پھر بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام قرآن نکلے گا آپ جا کر دیر تک اللہ کی حمد و سنا کریں گے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کریں گے اور پھر درخواست کریں گے کہ حساب شروع ہو پھر حساب شروع ہو رب السماوات والأرض وما بینہم الرحمن لا يملکونا منہو خطابا ایسے نہیں کہ جس کا جی چاہے اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور جو جی چاہے بولنا شروع کر دے دنیا میں کیا ہوتا ہے ہم جب دین کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی حکامات سن رہے ہیں تو بڑے بڑے بول بولتے ہیں ہم یہ کہہ دیں گے ہم یہ کر لیں گے ہم فلان سے یہ کہہ دیں گے وہ ہمارے لئے یہ کرا دے گا اور ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو فرمایا لا يملکونا منہو خطابا وہاں تو بڑے بڑے پیغمبر آگے ہوتے ہوئے گھبرائیں گے وہ دن ایسا دن ہوگا یوم یقوم الروح والملائکت صفا جس دن جبریل امین اور سب فرشتے صف بنا کے کھڑے ہوں گے صف بنا کے کھڑے ہونا دسپلن کی علامت ہے اور صف میں اسی وقت لوگ کھڑے ہوتے ہیں جب واقعی دسپلن منٹین کیا جائے لوگوں کو صفوں میں کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہیں صف بنوانے کے لیے سیدھی لائن کرانے کے لیے اور کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی لوگ خود ہی صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں مثلا جن ملکوں میں قانون بہت سخت ہے وہاں پر آپ کو کیوں بنانی ہی ہے ورنہ آپ کی بات سنی نہیں جائے گی آپ کو انٹرٹین کیا ہی نہیں جائے گا تو وہاں سب سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ میں سے جو لوگ بھی ایسے ممالک کی طرف سفر کرتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اپنے ملک میں تو جو جی چاہے کریں ہیتھروں پر اترتے ہوئے سٹریٹ لائنیں ہو جاتی ہیں اور حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں کو کس نے یہ ڈسپلن سکھا دیا یہ کیسے لائن میں کھڑے ہو گئے ہیں جو کسی طرح ماننے کو تیار نہیں ہوتے لائن بنانے کے لیے صرف ایک ماحول ہے نا وہاں دیکھتے ہیں سب لائن میں کھڑے تو لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو آخرت کے دن بھی ماحول ایسا ہوگا کہ فرشتے بھی سارے لائن کتار کھڑے ہوں گے انسان بھی لائنوں میں آ جائیں گے کوئی بھیڑ نہیں مچا سکے گا کوئی کسی کی باری کاٹ کے آگے نہیں جا سکے گا وہ میرے پر بہت مشکل ہو رہی ہے میرے تو سر میں درد ہے یہ سورج اتنا نزدیک ہے اور اتنا مجھے پسینہ آیا وہ مجھ سے سبر نہیں آتا ہے میرا حساب پہلے کریں دنیا میں ہم شور مچا دیتے ہیں نا یہ کسی کی سفارش لے آتے ہیں مریض بچارے صویر سے بیٹھے ہوتے ہیں سفارشی لوگ سب کو کاٹ کے اندر چلے جاتے ہیں دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے کلینکس پہ لیکن وہاں نہ کسی کی سفارش چلے گی اور نہ ہی کوئی وہاں اُدھم مچا سکے گا سب سٹریٹ لائنوں میں کھڑے ہوں گے اور تو اور جبریل امین جن کی کرسی نے افق کو ڈھاپ لیا تھا جو زمین و آسمان کے بیچ میں نظر آئے تھے اتنے عظیم قبیل جسہ ذو مرتن فستوا وہ بھی لائن میں کھڑے ہوں گے یوم یقوم الروح والملائکت صفا لا یتکلمون ان میں سے کوئی بھی نہ بولے گا کوئی فرشتہ نہیں بولے گا یہ اہلِ عرب جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنائے ہوئے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو پوجھیں گے آج تو کل قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کرائیں گی وہ کوئی بھی نہیں بولے گا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن مگر وہی بولے گا جس کو رحمان اجازت دے گا یعنی بولنے کے لئے بھی اجازت چاہیے ہوگی یہ نہیں کہ جس کا جی چاہے بڑھ چڑھ کے بولنا شروع کر دے چیخنا چلانا شروع کر دے یا کسی کے لئے زبردستی کرائے نہیں اور وہ بالکل درست بات کہے بولنے کی اجازت ملنے پر بھی اسی کو بولنے دیا جائے گا جو صحیح بات کر رہا ہوگا اگر اس نے بات کرتے کرتے ذرا سی بات پھیری یا بدلی روک دیا جائے گا آگے نہیں بولنے دیا جائے گا وَقَالَ سَوَابًا اور پھر ایک معنی یہ بھی ہے کہ سفارش کرنے والا اسی کے حق میں سفارش کرے گا جو دنیا میں درست بات کرتا تھا وَقَالَ سَوَابًا جس نے لا الہ الا اللہ بڑھا ہوگا جس نے شرک سے توبہ کی ہوگی غلط قسم کے عقائد رکھنے والوں کے لیے کوئی سفارش نہ کرے گا کوئی نہ بولے گا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ یہ ہے دن سچا یہ ہے وہ دن جس کو لا محالہ آنا ہے جسے آ کر رہنا ہے فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رُبِّهِ مَآبًا پھر جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے مآب بنا لے مآب کا معنی لاٹ کر جانے کی جگہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا مآب جہنم لِتَّاغینَ مَآبًا تاغیوں کے لیے سرکشوں کے لیے جہنم ٹھکانا ہوگی پلٹ کے جانے کی جگہ ہوگی وہ ان کا گھر ہوگی اور یہاں جنت متقی لوگوں کے لیے مآب ہوگی اب جس کا جی چاہے اس کو مآب بنا لے یعنی دو جگہ ہیں وہاں چاہو تو جہنم مآب بناو اور چاہو تو جنت کو مآب بناو اِنَّا أَنْدَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا بشک ہم نے تم کو قریبی عذاب سے ڈرائے قریبی عذاب؟ جی ہاں قریبی یہاں بمانہ یقینی ہے اور بارہا آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ کل ما آتن فہو قریب ہر وہ چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہی ہے وہ تو آئی پہنچے گی اِنَّا أَنْدَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَا جس دن انسان دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوگا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ مَا قَدَّمُوا جو انہوں نے آگے بھیجا وہ وہاں جا کر پا لیں گے انسان جا کر اس کو دیکھ لے گا يُنَبَّئُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَا وَآثَارَ وہاں انسان کو آگاہ کر دیا جائے گا بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا ہوگا اسے دکھا دیا جائے گا یہ ہیں تمہارے عمل جو تم نے اپنے اس دن کے لئے کیے تھے اور جو دنیا کے لئے کرتے رہے خواب ظاہر دیکھنے میں بڑے نیک بھی تھے وہ وہیں رہ گئے وہ تم کو ساری تعریفیں مل گئیں وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابَ اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہوتا کیونکہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے نا تو کافر اس دن کی سزا کو دیکھ کے کیا کہے گا کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا مٹی ہی رہ جاتا یا پھر مرنے کے بعد انسان مٹی ہو جاتا ہے تو کہے گا اے کاش کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ نہ زندہ کیا جاتا اور تیسرا معنی جب جانوروں کو اٹھا کر ان کا حساب لے لیا جائے گا تو ان کو دوبارہ مٹی کر دیا جائے گا تو ان کا حال دیکھ کر انجام دیکھ کر کافر تمنا کرے گا اے کاش کہ میرا حال بھی یہی ہوتا جو ان جانوروں کا ہو رہا ہے کہ میں بھی مٹی ہو جاتا یہ حدیث پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو سینگ مارا ہوگا تو قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا یعنی جانور بھی ایک دفعہ پیدا کیے جائیں گے آپس میں لڑنے جھگڑنے کے بدلے لے کر اس کے بعد ان سب کو دوبارہ مٹی کر دیا جائے گا تو کافر جب یہ انجام دیکھے گا تو کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہوتا میں خاک ہوتا میرا انجام بھی ان جانوروں جیسا ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم عم يتساءلون عن النبئ العظیم الَّذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ألم نجعل الارض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماءا سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا این يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسیرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا لطاغین مآبا لابثین فیها أحقابا لا يزوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآیاتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا ان للمتقین مفازا حدائق بأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فیها لغوا ولا كذابا جزاء من ربک عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صغابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يدا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا شاكسپیا کے بارے میں کل ایک پروگرام ہو رہا تھا اور وہ بتا رہے تھے کہ کون سی جیل میں کتنے لوگوں کو اس کی پلیز پڑھ کے کتنا سکون مل رہا ہے اور کیسے کیسے اس کی جو فلسفے ہیں ان سے پڑھ کے لوگ اپنی زندگیوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا ذکر ہو رہا تھا اتنا غلوف کے ساتھ کہ کوئی انتہائی نہیں کہ اس نے ہمارے دلوں کو پڑھ لیا اور سمجھ لیا نسل در نسل وہ ہمارے نفسیات کو سمجھ گیا اور وہ سب بتاتا چلا جاتا ہے جس کو پریشانی ہو فکر ہو وہ شاکسپیا پڑھ رہے ہیں اور اتنا افسوس ہو رہا تھا کہ ہم مسلمانوں نے قرآن کو چھپا کے جو رکھ لیا ہے تو دنیا میں لوگ درہ درہ کے حل تلاش کر رہے ہیں اور یہ جو عظیم خبر ہے ہم روز نیوز اتنے شوق سے سنتے ہیں اور اتنی بڑی نیوز the right to know ہر وقت کہا جاتا ہے وہ ہر سی این این کے اس کے بعد آتا ہے کہ you have the right to know اور یہ جو خبر ہے اتنی بڑی اس کو بھی تو پھیلانا ہے جو آپ نے بات کی کہ وہ شکسپیر کے اوپر یہ جو اتنا سب کچھ کیا جا رہا تھا اور ایک طرح سے پروپیگنڈا ہی ہے بکسیلرز کو بکسیل کرنی ہے تو اس طرح کی چیزیں تیار کر کے وہ ایک طرح سے indirectly پروپیگیشن کر رہے ہوتے ہیں ہم نے اپنے دین کی مارکیٹنگ کتنی کی ہم نے میسیج کہاں تک پہنچا ہے ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں روتے ہیں اپنے آپ میں ہی رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں بس کافی اس موقع پر جبکہ آپ اس آخری مرحلے سے گزر رہے ہیں میں چاہوں گی کہ آپ ایک چھوٹا سا کام کریں اور وہ ہے اس موضوع پر آپ لکھیں چند لائنے لکھیں چند الفاظ لکھیں کہ کیا سنا ہے آپ نے اس قرآن میں سے علم السارہ ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ اور پھر سارے کی تلاوت بھی الحمدللہ سنائی جا رہی ہے آپ کو تو اتنا کچھ سننے کے بعد آپ کو کیا ملا ہے ہو سکتا ہے آپ کا تجربہ پڑھ کر آپ کی بات سے کسی اور کو بھی یہ پڑھنے کا شوق آ جائے اور آپ کا وہ لکھا ہوا آپ کا وہ کہا ہوا آپ کا وہ بولا ہوا کسی اور کی زندگی میں بھی ایک چراغ جلا دے ایک کام آپ یہ کر لیجئے کہ اِنَّا سَمَيْنَا قُرْآنَا نَجَبَّا اس پر چند لائنے اپنے دل کے جذبات اور اپنے خیالات اور اپنی سوچوں کے بارے میں کہ آپ اس کتاب سے پہلے کیا سوچتے تھے اب کیا سوچتے ہیں آپ کو کیا ملا ہے یہ قرآن کس طرح قرآنَا نَجَبَّا ہے کس چیز کے بارے میں بتاتا ہے کیا تبدیلیاں لاتا ہے انسان کی زندگی میں کس طرح سوچ بدلتا ہے یعنی کسی پریشر کے تحت نہیں اسائنمنٹ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر سارے ہی لکھیں ورنہ کچھ لوگ ہم میں سے پھر کام کرتے بھی نہیں ہیں تو اس طرح شاید آپ سے تھوڑا جبرن لکھوا لیا جائے تو کیونکہ کام کرانا پڑے گا نَ ہماری قوم خود سے تھوڑی کرتی میں سوچتی ہوں کہ دنیا کے ہر فلسفے کو ہر باطل نظریے کو ایسے لوگ مل گئے ہیں جو اس کو آسمان تک شڑھا رہے ہیں اور جو آسمان سے اتری ہی کتاب ہے اصل حقیقت ہے اصل خبر ہے اس کو آگے پہنچانے اور پھیلانے کے لیے کوئی بھی نہیں اٹھتا کوئی بھی نہیں جاگتا کوئی بھی اپنا کچھ خرچ کرنے کو تیار نہیں وہ دوسرا سب کچھ اس لیے اس کے نامبری کی جاتی کہ اس کے عوض کوئی تھوڑے سے حقیر فائدہ انسان کو مل جاتے ہیں ہمیں دنیا کا وقتی فوری فائدہ کوئی نظر نہیں آتا اس کتاب کو پڑھانے سکھانے کا اس لیے پھر ہم اس کے معاملے میں سستی اختیار کرتے ہیں تو اس طرح آپ کو اپنی صلاحیتوں کا بھی پتا چلے گا آپ اپنی کہانی لکھئے ایک کہانی ہم آپ کو دیں گے انشاءاللہ جو پچھلے بیچ کی سٹوڈنٹ نے اپنی لکھی تھی کہ اس کی جرنی ترو قرآن کیا تھی کس طرح اس نے سیکھا انشاءاللہ وہ آج کل پرنٹ ہو رہی ہے امید ہے آپ کے جانے سے پہلے آپ کو دے دی جائے گی لیکن اسائنمنٹ ملنے کے بعد دیں گے ہم آپ کو ورنہ اسی کو نکل کر کے نہ لے آئیں کیونکہ ہم نقال بھی تو بہت ہیں تو اس میں کسی کی نقل نہ لگائیے اپنے دل کے جذبات اور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اور مت پوچھئے کہ ایک صفحہ لکھنا یا دس لائنے لکھنے یہ کتنا لکھنا ہے لکھئے جو آپ لکھنا چاہتے ہیں لیکن کام کی بات لکھئے تاکہ آپ کی ذات سے کسی اور کو فائدہ ہو اور نیت کو صرف اللہ کے لئے خالص کر کے کیونکہ جو کام خالص نیت سے کیے جاتے ہیں جن میں دکھاوا نہیں ہوتا ریاکاری نہیں ہوتی ان میں برکت بھی ہوتی یعنی اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانے کا یہ طریقہ نہیں کہ ہم اچھی بات کسی کو بتایا ہی نہ کریں یہ بھی شیطان کا ایک وسوس ہے نہیں نہیں کسی کو کچھ نہیں بتانا اس سے ریاکاری ہو جائے گی ریاکاری سے بچنے کے لئے اللہ سے مدد مانگیں دعا کریں کہ یا اللہ میرے اس عمل اور محنت کو میرے لئے صدقہ جاریہ بنا دے نہ کہ دکھاوے اور شہرت کا ذریعہ کبھی ایسا خیال دل میں آنے لگا کریں تو دو لفظ بولا کریں لا سمعت ولا ریا لا سمعت نہ شہرت چاہیے ولا ریا اور نہ دکھاوے کی خواہش ہے اس لئے نہیں کسی کو بتا رہے کہ دکھاوہ کریں اس لئے بتا رہے ہیں کہ دوسروں کے لئے اچھی مثال بنیں کوئی ہمارے نقشے قدم پہ چلے تو ہماری نجات کا ذریعہ بنیں ادال لعل الخیر کفائلی تو ہو سکتا ہے آپ کے ان تاثرات اور آپ کے ان احساسات سے کسی اور کا دل پسیج جائے پگل جائے اور وہ بھی قرآن کی طرف آ جائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ